السلام علیکم جناب ویلکم تو شفیق جعفری آفیشل میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں لوگوں کی پانچ لاکھ سے کروبار شروع کر لیں دس لاکھ سے یہ کروبار شروع کر لیں ایک لاکھ سے بھی یہ کروبار شروع کر لیں ارے بھائی جس کے پاس پچاس روپے بھی نہ ہوں وہ کیا کرے پانچ لاکھ تظہر کے بعد جس کے پاس بچاس روپے بھی نہ ہوں اور وہ بھی آج کل کے دور کے اندر وہ بچاس کیا کرے تو میں کچھ ریالٹیز آپ لوگ سے شیئر کر دیتا ہوں کچھ اپنے ایکسپیرنس شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک فٹپات پہ سونے والا میں نے بڑا عرصہ ایسی لائف بھی گزاری فٹپات پہ سو کے ایک ایک ہفتہ ایک ڈبروٹی پہ گزارا کر کے میں نے کس طرح سے زیرو سے سٹارٹ اپ لیا زیرو روپے سے میں نے کس طرح سے سٹارٹ اپ لیا میں نے ایک بندے سے سنا تھا پتہ نہیں کون تھا کوئی یوٹیوبر تھا یا کوئی موٹیویشنل سپیکر تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن وہ بات مجھے یاد ہے اس نے بڑی بیاری بات کی تھی اس نے کہا کہ جو بندہ بغیر پیسے کے پیسہ نہیں بنا سکتا وہ بندہ پیسے کے ساتھ بھی پیسہ نہیں بنا سکتا اور یقین کرے گی یہ بات میرے دل کو بڑی ہٹ کی اور بڑی میرے پدنی کہاں پہ جا کے یہ بات لگی بھائی یہ کوئی بہت پرانی باتیں نہیں ہیں کہ مطلب کہ کوئی قبل مسیح کی باتیں نہیں ہیں یا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے پچاس سال پہلے کوئی فیکٹری لگائی تھی تو اس کے آؤٹکمز ہیں تو فلانا 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 یہ دوہزار اٹھارہ کی باتیں ہیں ستارہ اٹھارہ کی باتیں ہیں جب میں یہاں پہ نہیں تھا راولپرنڈی میں نہیں تھا اپنے گاؤں میں تھا تو اس وقت میں نے کچھ باتیں سوچی اپنے ساتھ بیٹھ کے کچھ تحیہ کیے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں کون سے ایسے بزنسز ہیں ایسے کام ہیں جو بداؤڈ انویسمنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کے ایک لسٹ بنا لیں اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جب آپ لوگ ان میں سے لسٹ بنا لیتے ہیں ان لسٹ کے اندر پھر جو اس لسٹ کے اندر جو ٹاپ سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں مطلب کہ آپ نے کچھ لسٹ بنائی کچھ بزنسز کے لسٹ بنائی اور ان بزنسز کے اندر جو سب سے سکسیسفل بندے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے ویکی پیڈیا سے ایک بر ان کی ذرا لائف ہسٹری پڑھیں یا ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہے تو وہاں پہ جا کے ان کی لائف ہسٹری دیکھیں ٹھیک ہے اور چھانے کے اس نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو فور اگزمپل اپنی اگزمپل لے دیتا ہوں دوہزار سولہ کے عدر میں نے اپنا بیچلر سکو کمپلیٹ کیا بیچلر کے بعد بلکل ویلا نہ کوئی جوب نہ کچھ نہ کوئی مو لگاتا تھا سی دی سی جو بات تھی ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں کہ فریش گریڈویٹ کے پاس کیا ہوتا ہے کوئی ایکسپریئنس نہیں کوئی کچھ نہیں پیسے بھی نہیں ہوتے تھے سی دی سی بات ہے تو ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ مطلب گھر سے مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا الحمدللہ میں ایک آرمڈ فیملی سے بلاؤنگ کرتا تھا لیکن ایک دل کی اندر آتا تھا کہ میں نے سیلف انڈیپینڈنٹ بننا ہے لیکن جوب ہی نہیں تھی کیا کریں گھر میں ویلے پڑے رہے بلیو می آپ لوگ یقین ہی کریں گے کہ میں نے ایک دوست تھا میرا بحریہ میں اس کی شاپ تھی پنڈی بحریہ میں اس کی شاپ تھی لانڈری کی شاپ تھی دھو بھی کی ٹھیک ہے میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا میں اس کی ہوم ڈیلیوریز کرتا تھا اس کی غیر موجودگی میں دکان سنبھالتا تھا اور کپڑے بھی پریس کرتا تھا اور یقین کریں کہ آپ کو بتا ہے کہ جیسے آپ مطلب کہ اپنے ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے تین چار مہینے بعد آپ لوگوں کو ڈگری ملتی ہے کیپ پہن کے کوٹ شورٹ گاؤن شاؤن پہن کے اور اس دن میں دکان سے چھٹی لے کے گیا جس دن ہمارا کون لوکیشن تھا اور میں وہی کیپ پہن کے اور وہی گاؤن پہن کے دوبارہ اپنی شاپ پہ واپس آیا تو یقین کریں کہ مجھے پوری مارکیٹ ملنے کیلئے آئی کہ ہماری مارکیٹ میں پڑا لکھا دھو بھی آیا ٹھیک ہے میں اس کی شاپ پہ کام کرتا تھا وہاں سے میں نے سکپ کیا سکپ کر کے میں اپنے گاؤں چلا گیا گاؤں میں گیا تو زیادہ خستہ حالی میں چلا گیا اتنی خستہ حالی میں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پیٹ کا جو پیکٹ ہوتا ہے ساتھ ساتھ دن اس کے اوپر گزارہ کیل ہے کہ ذہن کے اندر ایک چیز تھی ذہن کے اندر ایک مائنڈ سیٹ تھا اور وہ صرف اور صرف مائنڈ سیٹ تھا جو آپ کو پش کرتا تھا آپ کو سونے نہیں دیتا تھا کیا سیلف انڈیپینڈنٹ بننا ہے بکھے رہ لے ہیں بکھے سو گئے ہیں نو پرابلم رزق دینا اللہ کا غام ہے وہ اس میں دے دینا ہے کہیں نہ کہیں سے دے دینا ہے بکھے سو گئے ہیں نو ٹینشن نہیں ہے اس چیز کی لیکن پرابلم یہ تھا کہ سکون نہیں آتا تھا نیند نہیں آتی تھی کہ کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے سیلف انڈیپینڈنٹ بننا ہے اس کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی مطلب کہ میں نے ذہن میں اگر ایک یوٹیوب چینل کے بارے میں سوچا ویب سیٹ کے بارے میں سوچا کسی چیز کے بارے میں سوچا تو مجھے کچھ انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے اس پیسوں کے لئے یہ نہیں کہا کسی کو کہ میں بڑا غریب ہوں میری help کر دیں پلیز میں جی afford نہیں کر سکتا فلاں ہے یہ ہے وہ ہے میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا میں نے آرام سے اپنا ہوم ٹویشن سٹارٹ کی پڑھا لکھا دو تھا میں نے بچوں کو ہوم ٹویشن پڑھانا شروع کر دی علاقے میں ویسے مشہور ہو گیا جی اسلام آباد تو منڈا پڑھ کے آیا ہویا ٹھیک ہے تو الحمدللہ یہ ایک پلاس پوائنٹ تھا میرے پاس میں نے بچوں کو ٹویشن پڑھانا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ابائی زمین تھی میں نے خود کاشت کرنا شروع کر دی تو اس سے میں پیسے بچاتا ہوایا میرے پاس سے یقین کریں کہ انٹرنیٹ پیکج لگوانے کی بھی پیسے نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے تو میں نے پیسے بچا بچا کے بچا بچا کے قسطوں کے اوپر میں نے ہواوے کا ایک موبائل لیا قسطوں کے اوپر ٹھیک ہے میں نے ہواوے کا ایک موبائل لے لیا اس سے پھر میں نے اپنا یوٹیوب چینل کا آغاز کیا سٹارٹ کیا اور یقین کریں کہ یہ بات ہے دوہزار سترہ کی اور دوہزار سترہ سے لے کے دوہزار سولہ کی سولہ سترہ اٹھارہ تین سال شدید ٹف ٹائم کے اندر لیکن مجھے روٹی نہیں ملی نو پرابلم مجھے پانی نہیں ملا نو پرابلم میری بجلی ہے نہیں ہے میرے سر پچھت ہے نہیں ہے نو پرابلم لیکن میری ویڈیو میں سے نہیں ہونے چاہیے اگر سال کے اندر تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں تو جس دن سال ختم ہوا ہے میرے چینل پر تین سو چھا سٹھ ویڈیوز ہوں گی تین سو چھا سٹھ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے کوئی دن میں سے نہیں ہوگا اگر مجھے کچھ پتہ لگ رہا ہے کہ آگے عید آ رہی ہے تو عید کے لیے میں نے اڈواز میں چھ سات ویڈیوز ریکارڈ کر کے سکیجول کرنی ہے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آگے محرم الحرام آ رہا ہے تو میں نے محرم الحرام کے لیے دس پندرہ ویڈیوز اڈواز میں سکیجول کر کے رکھ دینا ہے لیکن ویڈیو مس نہیں کرنی تو یہ چیز میں نے اپنے ایک مائنڈ سیٹ کے اندر رکھا آئی نو بڑا ٹاف ہوتا ہے بوکھا رہے نا بوکھے پیٹ تو بندے سے عبادت نہیں ہوتی تو بوکھا رہے کے بندہ بولتا کیسے ہے لیکن یہ کہہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ وسیلے بنا دیتی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے رزک روزی مل جاتا ہے تو میں نے وہاں پہ زیرو سے سٹارٹ اپ لیا زیرو سے سٹارٹ اپ لیتا 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 اللہ پاک نے بڑی عزت دی بڑا نوازہ بے تہاشہ اوقات سے زیادہ نواز دیا یہ ساری رام لیلا کہانی اور یہ وہی بات ہے کہ دوہزار انیس دسمبر میں میرا پہلا چینلر مونٹائز ہوا تھا اور آج دوہزار بائیس کی بھی دسمبر نہیں ہے یہ ڈھائی سال تین سال کی بات ہے ٹوٹل ٹھیک ہے تو ڈھائی تین سال کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی تو بات بتانے کا مقصد کیا ہے آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس عقل تو ہے نا آپ کے پاس یہ زبان تو ہے نا آنکھیں تو ہیں نا سب سے بڑھ کے آپ کے اندر جو قیمتی چیز ہے وہ آپ کی صرف رسپیکٹ تو ہے نا جو آپ کو سونے پہ جاگنے پہ مجبور کرتی ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتی آپ سمپلی آج کل کے دور کے اندر جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جاولیس ہوں وہ سب سے بڑا دوکھے باز انسان ہے اور وہ دوکھا کس کو دیتا ہے وہ اپنے آپ کو دیتا ہے اپنی فیملی کو دوکھا دیتا ہے اور کسی کا وہ کچھ نہیں اکھارتا آج کے دور کے اندر دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا بزنس اس ٹائم چل رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے آن لائن بزنسز ہیں آن لائن بزنسز کے اندر آپ تھوڑا سا عقل لگائیں تو یقین کریں ایک روپے کی بھی آپ لوگوں کی انویسمنٹ نہیں ہے میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا میں کپڑے کے ساتھ لٹکا کے کھڑے کے ساتھ لٹکا کے ویڈیو بناتا تھا کیوں میرے پاس ٹائپ آڈ نہیں ہوتا تھا آپ میں سے بے تہاشا ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ابھی سے پورا دن پاپ جی کھیلیتے ہیں ان کے پاس اتنے تباہی کے موبائل ہیں لیکن کیا ہے کہ جب بات کی جائے کسی ارننگ سورس کی تو گئی دیں میں بڑا غریب ہوں کرنی میری پلیز ہیلپ کر دیں میرا چینل پرموٹ کر دیں ایسے چیزیں مجھے بھی دیکھنے کے لئے ملتی ہیں آپ کو بھی دیکھنے کے لئے ملتی ہوں گی تو میں آپ کو کبھی نہیں کہتا جی کہ آپ جا کے جی فلاں سے پیسے اٹھائیں ادھار اٹھائیں جا کے ایک چپل کی فیکٹری لگائیں کبھی نہیں کہتا آپ لوگ کو یہاں سے جا کے پیسے اٹھائیں جا کے ایک شاپر کی فیکٹری لگائیں بہت ساری ایسی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھے ہو یہ بیچ دیں یہ بیچ دیں یہ بیچ دیں آگے نہیں جا سکتا جو شروع میں آتے ساتھ ہی پہلے کندھے ڈھونڈنا سٹارٹ کر دے جو کسی کے کندھے پہ سوار ہوتا ہے گھرنا اس کا مقدر ہوتا ہے یہ آپ لکھ کے رکھ لیں آتے ساتھ ہی آپ کسی فیلڈ لکھے اندر آئے ہیں اور فوراں سے آپ نے جی سہارے ڈھونڈنے شروع کر دی ہیں نو اگر آپ دیکھیں ٹاف ٹائم آپ کو ملنا ہے کیونکہ سکسیس بھی تو آپ کی ہونی ہے اگر آپ لوگ ٹاف ٹائم کے لئے تیار نہیں ہے تو پھر آپ سکسیس کے لئے بھی تیار نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو آپ کو اس کی امید بھی نہیں لگانے چاہیے بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی یوٹیوب چینلز بھی ہوں گے ان کے لیکن ان میں سے مجاریٹی ایسی ہوتی ہے مجاریٹی ہے کیونکہ ایزا یوٹیوب ٹیچر مجھے یہ ساری چیزیں پتے ہیں میرے سے کچھ چھپا ڈھکا نہیں ہے پانچ دن نہیں ہوئے ہوتے اور رونا دھونا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہمارے تو چینل ہی نہیں چل رہا ٹھیک ہے آپ بڑے مغرور لوگ ہیں آپ بڑے یہ ہیں آپ کو اللہ نے مشہور کر دیا ہے تو آپ لوگ کسی آپ کی آنکھیں ماتھیں پہ آ گئی ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مشہور کیا ہے تو اللہ نے کسی بیس کے اوپر مشہور کیا ہمیں اللہ نے اللہ کا جو ہم پر فضل ہوا ہے اللہ نے ہماری محنت کا پھال دیا ہے ہمیں آپ کریں کیا اللہ کی تقسیم پہ آپ کو کوئی شک ہے کہ آپ محنت کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا خدا نہ خاصا آج کل کے دور کے اندر یقین کریں آپ کھا رہے ہیں ویڈیوز بنائیں پیرے ہیں ویڈیوز بنائیں آپ نے رائٹ لیفٹ کی ویڈیوز بنائیں آج کل کی تو دنیا میں کانٹینٹ ہی ختم نہیں ہو رہا پاکستان ایک ایسا ملک جا ہر دوسرے دن کوئی بات کا ٹرینڈ ہوتا ہے ٹرینڈز کو کور کریں جو مرضی کریں لیکن ہمیشہ ہمیشہ یقین کریں کہ ایسے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں جی میں اپنی بھینس بیچ کے اپنی بکری بیچ کے اپنا موٹر سیکل بیچ کے بائناس میں پیسے لگا دوں مطلب کہ شروع میں پیسہ لگانے کے چکر میں کہ کوئی شارٹ کٹ ہوگی میں بائناس کے اندر پیسہ لگاؤں گا کرپٹو جو ہے وہ اسمان پہ چلے جائے گی اور میں رات و رات بیٹھ کے امیر ہو جاؤں گا اوہ بھائی آپ کا ابھی آن لائن فیلڈ کے اندر پہلا دن ہے پہلا قدم ہے ٹھیک ہے آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ لوگ آگئے ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یقین کریں دنیا میں میں کہتا ہوں کہ واحد یوٹیب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ سے زیرو انویسٹمنٹ لیتا ہے اور آپ کو سلیبٹی بھی بنا دیتا ہے اور بلینر بھی بنا دیتا ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ کسان ہیں چاہے آپ جوبین ہیں چاہے آپ بیروزگار ہیں چاہے آپ کچھ بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے کوئی ممانیت نہیں ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل نہیں بنا سکتے شروع شروع میں آپ لوگ اس کو بشک پارٹ ٹائم لے کے چلیں لیکن دیکھئے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کا ہر کام آپ کے لیے پارٹ ٹائم ہو جائے گا اور یوٹیوب آپ لوگوں کے لیے فول ٹائم ہو جائے گی کیونکہ میں اکثر میرے فیملی والے یا ادھر ادھر کے لوگ مجھے اگر باتیں کرتے ہیں تو میں ہم کو باتے کہتا ہوں بیٹا جو تم کام کرتے ہو تمہارا پسینہ لگتا ہے اور جو کام ہم کرتے ہیں ہمارا خون لگتا ہے میں نے کہا تم پوری رات سوتے ہو سکون سے اور ہم پوری رات بیٹھ کے جاتے ہیں کیونکہ اب جب اس سٹیج تک بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر بہت سارے دھندے ساتھ ساتھ سٹارٹ ہو جاتے ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ نے ویڈیو کرنی ہوتی ہے تو اس لیے میری جان فیل حال فیل حال دنیا کا جو سب سے بڑا سیٹ اپ ہے دنیا کا جو سب سے بڑا بزنس ہے جو with zero investment سٹارٹ ہو سکتے ہیں وہ ہے یوٹیوب کا کام ٹھیک ہے تو میں بار بار یہ بات پہلے ویڈیوز میں ریپیٹ کرتا رہا ہوں لازٹ ٹائم دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ایک کلر کی نوکری کے لیے اگر آپ کو سولہ سال پڑھنا پڑتا ہے نا تو یہ اپنے ذہن سے نکال دے کے یوٹیوب کے اوپر آپ سولہ گھنٹے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ حافظ پاکستان پہندہ بہت